دوستوں اگر آپ اس پرتیوی پر اکیلے بچیوی مہیلہ سے سادھی کرنے کے لیے نہ کر دیں کیونکہ آپ پوری دنیا میں اکلوتے پروس ہیں یہاں ایک مات طریقہ ہے جس سے آپ دونوں اپنے سیکس کی اچھے کو پوری کر سکتے ہیں لیکن آپ اس مہیلہ کو پسند نہیں کرتے اور پھر بھی اس کا جواب ہے ہاں اور جب اس مہیلہ سے سادھی کرتے ہیں اور سادھی کے بعد جب دروازے کو کھول کر باہر نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس پوری دنیا میں اکلوتے انسان نہیں ہیں بلکہ بہت سارے مہیلہ ہیں اور بہت سارے پروس ہیں تو آپ کا کیا حال ہوگا یہی حال فلیپ کا ہوتا ہے جب وہ سپنا دیکھ رہا تھا جیسے اس کی نیند کھلتی ہے تو وہ توراں کھڑکی کے باہر دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی جندہ انسان تو نہیں اور کسی کو جندہ نہ بکر اور اسے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے رات میں کیرل فلیپ کے گھر جاتی ہے اور اپنی نئی ڈسک کھلانے کے لیے اور اسے واکی ٹاکی دیتی ہے تاکہ وہ دونوں آپ اسے باتیں کر سکیں اس کے بعد وہ فلیپ کو سادھی کے لیے رنگ لانے کو کہتی ہے آگلے دن کیرل سادھی کی تیاری کرنے کے لیے سپر مارکٹ جاتی ہے جہاں سے وہ سجاوٹ اور سادھی کے کیک کے لیے سامان خریدتی ہے فلیپ اپنے بال فرینڈ کے ساتھ بیچلر پارٹی گیتا ہے اور آگ سے لڑکیوں کے پتلوں کو جلاتا ہے اور اس پتلے سے جسے وہ ابھی تک اپنی گل فرینڈ سمجھ رہا تھا اسے الویدہ لیتا ہے جسے وہ ہمیشہ بیٹھ کر دیکھا کرتا تھا آخر کار سادھی کا دن آتا ہے کیرل سادھی کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی یہ لوگ چر جاتے ہیں کیرل پادری کی جگہ ایک ٹیپ ریکارڈنگ کا اپیوک کیا تھا وہ ٹیپ ریکارڈنگ کو اسٹار کرتی ہے اور جب رینڈ کا ٹائم آتا ہے تب فیلپ کو یاد آتا ہے کہ وہ رینڈ خریدنا بھول گیا ہے کیرل سمجھ جاتی ہے کہ وہ اکیلی ہے جو اس سادھی کرنے کا پریاز کر رہی تھی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے فیلپ اس کے گھر جاتا ہے اور اسے آواز دیتا ہے جب کیرل دروازہ نہیں کھولتی تب فیلپ دروازے کو ایک ہیمر سے توڑ دیتا ہے جب وہ اندر جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ کیرل اپنے پورے گھر کو سجایا ہے اور اس نے ایک کیک بھی تیار کیا ہے جو میٹھا نہیں ہوتا بلکہ سپائسی ہوتا ہے یہ دیکھ کر اسے بہت بورا لگتا ہے اور وہ واکی ٹاکے سے بات کرتا ہے اور اسے مافی مانگتا ہے کیرل بھی اسے ماف کر دیتی ہے فیلپ کیرل کو لے کر ایک جویلری ساپ میں جاتا ہے جہاں وہ کیرل کے لیے ڈھیڑ ساری رنگ لیتا ہے اور چرچ میں جا کر کیرل سے سادھی کر لیتا ہے کیرل اسے بیڈروم میں بلاتی ہے اس کے ساتھ گھپا گھپ کرنے کے لیے جہاں یہ دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں یہاں فیلپ کیرل کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے میں اتنا اُس صاحب نہیں ہوتا اگلے دن کیرل فیلپ کے ساتھ وہ سب کام کرتی ہے جسے فیلپ کو کرنا پسند تھا جیسے گارڈی سے کین کی بوتلوں کو ٹوڑنا آگ سے کھیلنا اور فیلپ کو اپنی ایکس گل فرینڈ یعنی اُس سٹیچو سے ملواتا ہے جسے فیلپ ہمیشہ سپنے میں دیکھا کرتا تھا کیرل جلس کی وجہ سے اُس سٹیچو کو توڑ دیتی ہے اور جب یہ لوگ گھر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی فیلپ کی کار سے ایک کار ٹھکراتی ہے فیلپ ترند اپنی کار سے نکلتا ہے اور اُس کار والے کو جا کر دیکھتا ہے تب اُس کار سے ایک سندر کنیا نکلتی ہے فیلپ اسے دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی رہ جاتا ہے اور اُسے دیکھنے میں اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اُس کی گاڑی میں کیرل بھی بیٹھی ہوئی ہے جو اُسے آواز دے رہے تھی اُسے کیرل کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی اسے چوٹ لگی تھی وہ لڑکی جس کا نام میلیسا ہوتا ہے وہ کیرل کو گاڑی سے باہر نکالتی ہے فیلپ کی گاڑی میں آگ لگ چکی تھی تو یہ لوگ میلیسا کی کار میں فیلپ کی گھر جاتے ہیں راستے میں فیلپ کو پاتا چلتا ہے کہ میلیسا دو ہافتے سے ٹیکسن میں گھوم رہی ہے میلیسا فیلپ کو کہتی ہے کہ اگر تم نے اے لائیو ٹیکسس کی نیچے اپنا ایڈریس لکھا ہوتا تو میں سیدھا یہی پر آ جاتی اس بات پر فیلپ کو افسوس ہوتا ہے کیونکہ اگر اے لائیو ٹیکسس کی نیچے ایڈریس لکھ دیا ہوتا تو اسے میلیسا دو ہفتے پہلے ہی مل چکی ہوتی اور اسے کیرل سے سادھی نہیں کرنی پڑتی کیرل اسے بولتی ہے اگر تم دو ہفتے پہلے ملتی تو تم ہماری پارٹی میں سامیل ہو سکتی تھی ایک گیشٹ کے روپ میں وہ بولتی ہے کیا تم دونوں سادھی حصودہ ہو تب کیرل اسے بتاتی ہے کہ ہاں ہم نے دو دن پہلے ہی سادھی کیا ہے فیلپ میلیسا کو یہ سب باتیں نہیں بتانا چاہتا تھا فیلپ کیرل اور میلیسا کے بیچ جو کھڑکی ہوتی ہے اسے بند کر دیتا ہے تاکہ کیرل میلیسا سے باتیں نہ کر سکے اور وہ میلیسا سے باتیں کرنے لگتا ہے تب کیرل کھڑکی کو بار بار کھول کر فیلپ کو ڈسٹرپ کرتی ہے جب یہ لوگ گھر پہنچتے ہیں تب فیلپ میلیسا کو پٹانے کی پوری کورسز کرتا ہے اور کیرل میلیسا کو فیلپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے کہ فیلپ اس کے آنے سے پہلے کس طرح پورے گھر میں کورا فیلہ کر رکھتا تھا اس نے ایک پل کو اپنا ٹوائلٹ بھی بنا رکھا تھا میلیسا آرام کرنے کے لیے ایک گھر ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب فیلپ پوری کوشش کرتا ہے کہ میلیسا اس کے گھر میں رکھے لیکن یہ سب بات جاننے کے بعد میلیسا اس کے گھر میں نہیں رکھتی وہ بگل والے گھر میں رکھنے کا فیصلہ کرتی ہے پھر میلیسا کو رات کے ڈینر کے لیے انوائٹ کرتا ہے رات میں میلیسا فیلپ کے گھر ڈینر کے لیے جاتی ہے جہاں کیرل اور میلیسا باتیں کر رہے ہوتی ہیں تب ہی ہم فیلپ کو دیکھتے ہیں جو پوری طرح سے بدل چکا تھا اس نے اپنے داڑھی کو کٹوا لیا تھا جیسے دیکھ کر کیرل اور میلیسا چونک جاتی ہیں دراصل فیلپ نے یہ سب میلیسا کو پٹانے کے لیے کیا تھا پر نہ تو کیرل کو اور نہ ہی میلیسا کو یہ لوگ پسند آتا ہے جب یہ لوگ ڈینر کر رہے تھے تب فیلپ میلیسا کے ساتھ فرٹ کرتا ہے اور اس کی ہر بات پر ہاں میں ہاں کرتا ہے تاکہ میلیسا کو لگے کہ فیلپ کی سوچ اور اس کی سوچ ایک جیسی ہے تب میلیسا اس سے اپنے پتی کے بارے ہیں بتاتی ہے کہ اس نے اپنے پتی کو کسی اور کے ساتھ دیکھا تھا وہ اسے چیٹ کر رہا تھا اس لیے اس نے اسے چھوڑ دیا تب فیلپ اس کے بارے میں اس کہتا ہے کہ تو انہیں صحیح ڈیسیجن لیا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور جب سب چلے جاتے ہیں تو کیرل فلیپ سے پاپولیشن بڑھانے کے لیے پلنک اور محنت کرنے کے لیے روح میں بلاتی ہے پر فلیپ بانا کر دیتا ہے اور کہتا ہے آج اسے کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہا کسی اور دن ہم مل کر انٹیمیٹ ہوں گے کیرل فلیپ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے کیا وہ مولیشن کے طرف آکرسی تھے تب فلیپ اسے مانا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بلکل نہیں اور جب رات میں وہ سو رہا ہوتا ہے تب میلیشن اس کے پاس آتی ہے اور اسے کچھ دکھانے کے بہانے سے بلاتی ہے تب فلیپ اس کے پیچھے جاتا ہے اور کیرل کو اس کے انتجار کرتے ہو دیکھتا ہے اور جور سے چلا کر نیند سے اٹھتا ہے آگرے دن فلیپ میلیشن کو دکھانے کے لیے ورک آؤٹ کرتا ہے تاکہ وہ اسے مسکولر انسان سمجھے پر ایسا ہوتا نہیں ہے میلیشن پھر اس کار کے بارے میں پوچھتی ہے جو اس کے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہے فلیپ اسے بولتا ہے کہ میں نے تمہاری کار کو توڑ دیا تھا اس لیے میں تمہارے لیے نئی کار خرید کر لیا ہوں تب کیرل اسے بولتی ہے کہ تمہارے پاس مولیشن کے لیے کار خریدنے کا سمجھ ہے اور گھر کے دروازے کو ٹھیک کرنے کا سمجھ نہیں ہے تب فلیپ اسے کہتا ہے کہ میں اس دروازے کو بھی ٹھیک کر دوں گا اب کیرل میلیشن کو اپنی اور فلیپ کی ویڈنگ سیری منی پک دکھاتی ہے جو اس نے خود ڈروہ کیا تھا جب فلیپ دروازے کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تب ہی میلیشن اس کے پاس جاتی ہے کیرل اور فلیپ کو بی اے پینے کے لیے اپنے گھائی انوائیٹ کرتی ہے پھر فلیپ اسے بولتا ہے کہ کیرل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور وہ خود میلیشن کے ساتھ بی اے پینے چلا جاتا ہے جہاں میلیشن اسے اپنے دل کی بات بولتی ہے کہ وہ اسے گلت سمجھ رہی تھی پر ابی ایسا نہیں ہے جب میلیشن نسے میں ہوتی ہے تب وہ فلیپ کو بولتی ہے کہ اگر تم اور کیرل سادی صدا نہیں ہوتے تو ہمارا کچھ ہو سکتا تھا پر مجھے تم سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی پر تم اس دنیا میں اکیلے آدمی ہو فلیپ جو سننا چاہتا تھا وہ میلیشن کہہ رہی ہوتی ہے فلیپ سیدھا کیرل کے پاس جاتا ہے اپنی سادی کو توڑنے کے لیے پر وہ دیکھتا ہے کہ کیرل اس کے اور اپنے نام کی ویڈنگ بورٹ بنا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ دروازے میں لگانے والی تھی پھر فلیپ اس کے کچھ کہہ نہیں پاتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ ایپسوٹ ہی پر سماپت ہو جاتا ہے آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور ویڈیو اچھا لگا تک لائک جرور کر دیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی اس کا بل آئیکن دبا دیں اور میں ملتا ہوں آپ سے نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی